اسلام علیکم ویورز امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کوکمیتنا تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیوکیشن بروقت مل سکیں سبسکرائیں اپنی آج کی ریسپی کے طرف آج کی جونسی ہماری ریسپی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ اور یونیک ہے اور یہ سویڈ ڈش کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزمپل میں آپ لوگوں کو اس کو سمجھانے کے لئے اگزمپل دیتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ خیر بناتے ہیں خیر تو تکرمی سب لوگ پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ خیر دودھ اور بچابل وغیرہ کی بناتے ہیں لیکن اسی طرح آج ہم آپ لوگوں کو جو خیر ہے بنانا سکھا رہے ہیں وہ لیکن وہ خیر کس طرح بنے گی وہ بریڈ کے حوالے سے بنے گی ٹھیک ہے تو وہ بریڈ کی جو اسی خیر ہوگی وہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بنانا اور اس کے لئے کیا کیا چیزیں درکار ہیں کس طرح بنے گی اور بہت ایزی جھٹ پٹ بننے والی ہے کوئی زیادہ لیکن یہ خیر ہی ہے لیکن جو ہم لوگ اس پر آج بریڈ کے ساتھ تیار کریں گے تو بینہ ٹائمز آئے کیسے ہم ماما کے طرف پوچھتے ہیں کہ مزیدار سی ریسپی کیسے تیار ہوگی جی ماما اسلام علیکم کیا حال جارہا ہے میرے بہن بھائی بسم اللہ الرحمن یہ ایک کلو دودھ ہے ٹھیک ہے یہ جو چینی میں نے اندازے سے لے لی ہے وہ اپنی مرضی سے آپ مطابق ڈا سکتے ہیں کام زیادہ مکھا کسی نے کرنا ہے لیکن ہم لوگوں نے دودھے پوری میں بہت میں چاہر کیا کڑا وہ ضرب رخری ہے یہ مavo دورتی ہے امار اللہ چھ روٹ نے دیا خде بہت سکتے ہیں کہ چھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے نہیں لیے 4 اس پرFP کی پر słائسے سکتے ہیں بنیرد کے اور پہ پھر پیٹھ کے اور کس طورا نگ رہی اس کو ہم لوگوں نے یہاں po سکتے ہیں поговорد کرنا ہے یہ اس کے کناریں ڈائی میں نے مشکیہ کو بھی بھی کہا تو وہاں نہیں ہے ہم نے دودھ کے اندر بھی 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 کہا جیسا ہے میں نے جوے پیشی ہے آپ کو دیکھ سکتے کہ اس نے دوس کو حضور کرنا شروع کر دیا تو بہت ہی مجھے داری ہے یہ ریسپی پیال ہو رہی ہے اور دوس بھی ہرمی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے اگر ہم لوگوں نے بھی آپ کو سکھایا تو آپ بھی دن 2-3 منٹس میں زاکر اس کو بھی ہا سکتے ہیں اوکے ویورز تو ماما اس کے لیشی بورٹ آزی بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے کسی وہ یہ ہوتا ہے نا اسے بہت دل کرتا کوئی مٹھی چیز بنانے کو کار بے یہ چیزیں ہوتا ہے بہت ہی انسٹنٹ یہ بننے والی ریسپی ہے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں جی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو چولے پر رکھ دیا پکھنے کے لیے ہم نے کونٹنسلی اس کو حلاتے جانا ہے حلاتے جانا ہے حلاتے جانا ہے کہ جو ہماری بریڈا کو ہی لگنا جائے اور جو مزیدار سی ہماری ریسپی آج کی تیار ہو رہی ہے بہت ہی ایزی ہے اور ڈیفرنس ہی ہے لیکن ہم لوگ نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ آج ہم لوگ یہ ایک سویڈش کے حوالے سے ریسپی شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کو جو ہم نے ریسپی سکھائی ہے وہ کیسی لگی ہے تو ہم نے اس کو حلاتے رہنا ہے آپ لوگوں نے تقریباً یہ ہے کہ جو انسا دودھ ہے وہ خوشک ہو جائے مطلب اگر وہ چار حصے ہیں تو ایک جو حصہ ہے وہ اس کا آپ لوگوں نے اس کو کیا کہتے کار لے نا پنجابی میں ہاں گاڑا ہو جائے تھک ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس کو تھک کرنا ہے تھوڑا سا پکا لے نا اس کو آپ نے اور ہم لوگوں نے اس سے چینی بھی ایڈ کر دی ہے پہلے ہم لوگوں نے دودھ کو لیا اس کے سیمپل ہم لوگوں نے جو بریڈز ہیں ان کے سلائسز کو ہم لوگوں نے ڈال دیا اس کے بارے ہم نے اس کے اندر شگر ایڈ کر دی تو بہت ہی مزیدار تھی جو ہماری ریسے بھی تیار ہو رہی ہے آپ لوگ اپنے تیز کے کوڈنگ کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں شگر جسنہی آپ نے ایڈ کرنی ہوں بس اس کے جو مین ٹریک ہے وہ یہ ہی کہ آپ نے اس کو مسلسل چمچ کو حلاتے رہنا ہے آپ نے رکنا نہیں کیونکہ اگر وہ آپ رکھیں تو وہ مطلب لگنے کا خدش ہے کہ شاید یہ لگ سکتی ہے اور ساند خراب ہو سکتا ہے اس لئے اس کو حلاتے رہنا آپ لوگوں نے یہ دیکھیں آپ بابلز بھی بننے شروع ہو گئی ہیں اس کے اندر اس کو ہمیں شنٹا کرنے کے بعد یہ جو مسلسل چپ ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ لوگ انہیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور کہیں نہیں جانے کیونکہ آج کی جونسی مدرزار سے سویڈیش کی ریسپی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اس کو جلدی سے بنائیں ٹیسٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس کے ایکسپیرینس کی ایسا لگا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ اس طرح کی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپیز کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اگر تک آپ لوگوں نے مجھے سکرائب نہیں کیا تو مجھے سکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مجھے اچھی ویڈیوز میں نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو ہم لوگ اس کو پکاتے ہیں اور آپ کو چھوڑی وقت دوبارہ دکھاتے ہیں یہ فائنے لک کیا ہوگا ہم لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہم لوگوں نے جونسی آز آپ کو بریڈ کی کھیر سکھائی ہے تو ہم نے اس کو اتنی اچھی طرح سے پکایا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے کہ جو بریڈ ہے وہ بالکل اس دودھ کے اندر حل ہو گئی ہے کہیں بھی کوئی کلاوڈز ہے کوئی اس کے اندر نظر نہیں آرہا بریڈ کا پیس تو اچھی کرنا سے آپ نے اس کو پکایا ہے اور پاپا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہم لوگوں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تو یہ فائنل ہو گیا ہے اس کو اب ہم لوگ نکال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے ٹھیکنس بھی دیکھ سکتے ہیں فشوو اور زائتہ تو ماشاء اللہ بہت ہی زبر دیست ہے بہت جھپٹ بننے والی یہ ریسپی ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیں اور ٹرائے کریں یہ دیکھیں بہت مزیدار سی یہ ہماری کھیر تیاز ہو گئی ہے تو یہ ہم لوگوں نے یہاں پر بیدام پستا جونسہ لیا ہے اس کے ساتھ اس کو گارنش کر دیتے ہیں اب اس کو آپ لوگ رکھ کر کھائیں تو بہت زبر دست یہ لگے گا تو بہت ہی آسان سی ہم نے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے مطلب بریڈ بھی ہر گھر میں ہوتی ہے اور دودھ بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بنائیں بلکل یونیک سا یہ ڈیفرنس ہم لوگوں نے میٹھا اور اس کے اچھی بات ہے یہ کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ کے حوالے سے بہت اچھی ہے چاولوں کی کھیر تو ہم لوگ بناتے ہیں لیکن آج ہم نے آپ کو یہ ڈیفرنس سی ایزی میکنگ میں بہت چل بننے والی یہ سکھائیے یہ دیکھیں اس کا مطلب فائنل لوگ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم لوگوں نے جسٹ سیمپل ہم لوگوں نے اس کو بریڈ اور جو ملک اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بنایا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو دون سے ہماری آج کی ریسپی ہے یہ اچھی لگے اچھی لگے تو مجھے کا سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنیور نیوڑی نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں انشاءاللہ کہ نہیں ریسپی لے کر دوبارہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کیلئے ہم نے اجازت دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ بمکر اور continuشیر جو اچھیک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی